قرآن پاک فتوہ پوچھتے ہیں اور تم فرما دو کہ اللہ عز و جل تمہیں قلالہ میں فتوہ دیتا ہے اب قلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنے بات نہ اولاد چھوڑے نہ باپ چھوڑے نہ اس کے والدین ہو نہ اس کی اولاد ہو اب اس کی ویرافت کیسے تقسیم ہوگی اس کا قرآن مجید میں سورة النساء کی آخری آیت میں تفصیل سے اس کا بیان ہوا ہے کہ قلالہ اسے کہیں گے کہ جس کی نہ اولاد ہو نہ باپ ہو اب بہن بھائی ہیں اس کے تو اس کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ اگر اس شخص کی جس کی نہ اولاد ہو نہ والدین ہو اور ایک بہن ہو صرف ایک بہن ہو تو اس کے ترکے میں سے آدھا مال مل جائے گا اگر دو بہنیں ہو تو دو تہائی مال مل جائے گا یعنی مال کے تین حصے کریں تو دو حصے ان کو مل جائے گا جبکہ صرف بہنیں ہو اور اگر بہنوں کے ساتھ بھائی بھی ہیں تو یہ بہنیں بھائی کے ساتھ مل کا رسبہ بن جائیں گی یعنی بھائیوں کو دو حصے ملیں گے اور بہنوں کو ایک حصہ جتنی بھی بہنیں ہو یعنی ہر بھائی کو دو دو حصے ملیں گے ہر بہن کو ایک ایک حصہ ملے گا تو اس طرح اللہ تعالی نے اس کلالہ شخص کی جوہے وراثت کو ترکے کو بیان فرمایا ہے کہ اس اس طرح تقسیم کیا جائے گا